السلام علیکم میدھا آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں ہمارد ویڈیو نیو آئیڈیا آف ویڈیو نیو آئیڈیا آف ویڈیو کس طرح سے تو یہ نیچ میری مائنڈ میں صح سے آئی کہ موبائل کی ریویوز کیے جا رہے تھے اور گیجٹس کے بہت زیادہ ریویوز کیے جا رہے تھے یہ موبائل ایسا ہے یہ موبائل ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے تو ٹھیک ہے سب لوگ اس کو بھی دیکھ رہے تھے تو میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے کیوں نہ کھانے پینے کی چیزوں کی بھی انبوکسنگ کیجئے مطلب انبوکسنگ نہیں کمپیرزن زیادہ اسے کہہ سکیں کمپیرزن کیا جائے کمپیرزن کیسے کیا کیا چیزوں کا کیسے ہوگا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا یہ میرا نیو جنریٹ کیا ہوا ایک الگ ٹائپ کا ایڈیا تو لیٹس سی کہ کیا ایک ایڈیا ہے جو کہ نیو ویڈیو کا ایڈیا یار مطلب کہ آپ کو بھی شاید ہو سکتا ہے شروع میں یہ سمجھنا ہے باٹ جیسے 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 آگے ویڈیوز بنتی رہیں گے ایسے ویسے آپ کو سمجھ آتا رہے گا تو ابھی میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس انبوکسنگ میں بسکلی ہے کیا اب ہمارے پاس ہے ایک پرنس بسکٹ جو کہ ٹوینٹی فائیو روپیز کا ہے اور یہاں پر ہے ہمارے پاس ایک پرنس ٹین روپیز کا مطلب کہ یہ پچیس روپے کا اور یہ پچیس روپے کے ہو چکے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پچیس روپے کے بسکٹ اس میں پڑے ہیں وہ اس پچیس روپے کے بسکٹ میں آتے ہیں تو یہی کمپیریزن کرنا ہے اب اس بسکٹ میں بسکٹ میں بھی ہوگا اور باقی جتنے بھی پروڈکس ہیں ملپ بسکٹ ہوگئے اور کھانے پینے کی خاص کر یہ جو چھوٹے مٹھے چیزیں ہیں ان کے ریویوز کیے جائیں گے جو ملپ کے اس طرح سے آ رہے ہیں جس طرح سے پانچ دس میں بھی آتے ہیں پندرہ میں بھی آتے ہیں ٹوینٹی جس ہے ٹوینٹی فائیو تھرٹی فیفٹی جو بھی اس میں آتے ہوں ان سب کو ریویو کریں گے تو ابھی ہم لوگ اس کو ریویو کریں گے اور دیکھیں گے اور یار میرے مائن میں بھی کب سے یہ بات آ رہی تھی کیا اگر اگر پچیس روپے والا بسکٹ یہ لوگ لیتے ہیں اور ہم لوگ دو دس دس والے تو ایک پانچ والا لیتے ہیں تو کیا ہمیں پچیس والوں میں زیادہ ملتے ہیں یا پھر اس دس دس والے میں ملتے ہیں اور اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے اس میں کہ اب اس میں اگر دو دو یا تین جتنے بھی بسکٹ آتے ہیں اور اس میں جتنے بھی آئیں گے ان کی پروفٹ کتنی بنے گی وہ بھی ہم لوگ یہاں سے ایک آئیڈیا ضرور لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹوینٹی فائیو والے بسکٹ کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کتنے بسکٹ پڑے ہیں تو سامنے میرا بلکل بھائی کھڑا ہوا ہے اور مجھے اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی یہ آئی سارے بسکٹ کھانے کو ہمیں ملیں گے اور مطلب کہ بہت زیادہ یہ مطلب کہ بیار ایک دم سے سارے بسکٹ سارے ہوتے ہیں اور کھانے کو بھی ملیں گے نا تو اب ہم لوگ پچیس والا بسکٹ کر لیتے ہیں اوپن تھوڑا ٹوٹا ہوا ہے بٹ ٹھیک ہے ایک د دو تین چار تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اینڈ فائیو تو یہ بلکل خالی ہو چکا ہے یہاں سے ملپ جو ٹوٹا پوٹا ہے وہی آ رہا ہے تو پھر سے گن لیتے ہیں ایک دو تین چار اینڈ پانچ بسکٹ آ رہے ہیں یہ ٹوینٹی فائیو روپیز والے میں تو آب یہاں پر ہم دو دس والے کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں یہ آگیا ہے ٹین روپیز والا اور بہت سولیڈ ملپ اس میں بسکٹ آ رہے ہیں اب ان کی کمپیرزن بعد میں کرتے ہیں یہ ٹین والا ہو گیا ایک یہ ٹین والا ہو گیا دو اس میں ٹین والے بسکٹ ہیں یہ بڑے سولیڈ آ رہے ہیں اور یہ فائیو روپیز والا مطلب کہ ٹوینٹی فائیو روپیز ہمارے پورے ہو چکے اب ان دونوں میں ایک چیز مجھے یہاں سے ہی دکھنے کو مل رہی ہے کہ ہمارا ٹونٹی فائیو روپیز والا بسکٹ ہے یہ چوکلیٹ میں تھوڑا سا مجھے زیادہ دکھنے کو مل رہا ہے مطلب کہ دکھنے میں ہی زیادہ لگ رہا ہوگا آپ کو وہاں سے دکھ رہا ہوگا اور جبکہ یہ ٹین ٹین روپیز والے جو بسکٹ ہمارے دو ہیں اور فائیو روپیز والا ہمارا بسکٹ جس میں جس ایک بسکٹ آتا ہے اور جو ٹین روپیز والے ان میں دو دو بسکٹ آتے ہیں ہمارے اس کی چوکلیٹ جو ہے یہ کمپیریزن ٹو ٹونٹی فائیو روپیز کم آتی ہے تو اس کو ذرا اوپن کرتے ہیں یہ رہی ہمارے فائیو روپیز والے بسکٹ کی چوکلیٹ اور یہ رہی ہمارے ٹونٹی فائیو روپیز والے بسکٹ کی چوکلیٹ çوکلیٹ کو دیکھتے ہی ہے کہ یہی ٹین روپیز اور فائو روپیز والی بسکٹ ہے ان میں چوکلیٹ کم آتی ہے جبکہ چوکلیٹ ہی کہہ سکتے ہیں تھوڑا ٹیسٹی بھی ہے ہے اور جو ٹوینٹی فائیو روپیز والی بسکٹuumوں ہیں ان میں چوکلیٹ کمپیریزن ٹوینٹی فائیو روپیز والی laut اس میں زیادہ آتی ہے مalnusal çوینٹی فائیو روپیز والیoming زیادہ آتی ہے اور فائف این ٹین روپیز والے جو بسکٹ ہیں اس میں کم آتی ہے تو یہاں پر کھانے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بار بار اشار بھی ہو رہے ہیں ہمیں کہ بھئی آج تو موج ہماری لگ گئی ہے کیونکہ اتنے سارے بسکٹس جو ہیں وہ آج کھانے کو ملیں گے غیر اسی بات ابھی اتنے بسکٹس بھی مل رہے ہیں تو موج بھی آ جانی ہے اس سے پہلے میں یہ ٹرائے کر لیتا ہوں اس میں چوکلیٹ کا جو فلیور ہے یہ زیادہ آ رہا ہے بسکٹس جو کھانے کا ایک ایکسپیریئنس ہے آپ کا وہ کافی اچھا رہے گا اس والے میں جو چوکلیٹ ہے مجھے برابر سی ہی لگ رہی ہے تو ملکہ 25 بسکٹ ہے اس میں چوکلیٹ تھوڑی ایکسپینڈ کر کے انہوں نے ملکہ بھری ہوئی ہے جبکہ 10 روپیز والے میں اور 5 والے میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ چوکلیٹ ذرا ملکہ ایوریج ہی آ رہی ہے بسکٹس میں زیادہ ان میں ڈیفرنس کوئی نہیں مجھے لگ رہا ایک 5 والا جو تھا شاید اس میں تھوڑی چوکلیٹ یہاں پر کام آئی ہے شاید وہ بھی 7 لگی ہوئی ہے باقی اگر ان بسکٹس کو دیکھا جائے تو ایکول ہی مجھے لگ رہے ہیں اب ان دو بسکٹس کو کمپیر کرتے ہیں تو یہاں سے جو مجھے دیکھنے کو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں دیکھنے کو جو یہاں سے مجھے مل رہا ہے وہ یہی مجھے مل رہا ہے کہ جو 25 والے بسکٹس ہیں جو کہ یہ اور یہ ہیں یہاں پر ہمیں یہ بسکٹس موٹا دیکھنے کو مل رہا ہے چوکلیٹ اس میں زیادہ ہے جبکہ 10 روپیز اور 5 روپیز والے بسکٹس میں تھوڑا پتلا دیکھنے کو مل رہا ہے بسکٹس مطلب کے چوکلیٹ اس میں تھوڑی کم ہے تو مطلب کے عزر سے بھی یہ لوگ جوگاڑ مارے ہیں جبکہ انہیں بسکٹس جو ہیں وہ سیم ہی رکھنے چاہیے ہیں بسکٹ انہیں سیم رکھنے چاہیے ہیں تاکہ یار مطلب کے بسکٹ ایک ہونا چاہیے پہکنگ علاگ علاگ کر دینی چاہیے بھائی باقی پرینس والوں کی پی کرنس کی لو کی سوری لو کے ہیں انہوں نے اپنے جوگاڑ بنائے ہوئے ہیں مطلب کے چوکلیٹ کم کرتے ہیں بسکٹ چوکلیٹ کم کر کے ان کی چوکلیٹ بچتی بھی ہے تو زیادہ پیسے کمہ لیتے ہوں گے تھوڑی سے تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے پرینس بسکٹ کو دیکھا ہے جو کہ ٹوانٹی فائی والے بسکٹ اس میں چوکلیٹ زیادہ ہے کمپیرڈ ٹو ٹین روپیز اینڈ فائی روپیز والے بسکٹ میں تو کھانے میں دونوں مطلب کے سیم ہی ہیں بہت جو ٹوانٹی فائی والے بسکٹ ہے اس میں چوکلیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کھانے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے آج والے اینڈ دس والے بسکٹ جو کہ پہلی بار آپ نے شاید ریویو دیکھا ہوگا ان بسکٹ کا ریویو بہت بھائی یہ ایک ایڈیا سے مجھے ملا ہے تو میں نے سوچا اس کو کیوں نہ ایمپلیمنٹ کیا جائے تو میں نے آج سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو آگے والی جو ویڈیوز ہوں گی وہ ذرا شورٹ سی ہوں گی یہ والی جو ویڈیو تھی اس میں ذرا مجھ آپ کو بتانا تھا کہ میں کرنے کیا والا ہوں تو آگے چلی ملی بھی آئے گی کینڈی لینڈ کی وہ ایویسی جیلی ہے وہ بھی آئے گی اور کھانے بھی نہیں کہ جتنے بھی چیزیں ہیں بھائی آتی رہیں گی آپ بھی مجھے کومیٹ کر کے بتائیں کہ کس چیز کی انبوکسنگ کرنی چاہیے ملے بھائی انبوکسنگ تو نہیں کہیں گے ملے بھائی ان کی کمبینیشن ان کا کمپیریزین کرنا چاہیے تو آگے چل کے ہم اور بھی اس کا کی پروڈکس پروڈکس بھی نہیں کہیں گے اس کا کی اور کھانے کی بسکٹس وغیرہ اور کھانے کی جتنے بھی چیزیں ہیں جو کہ بچے کچھے جو ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں اور بڑے بھی کبھی کھاتے ہیں بھائی یہ تو بڑے بھی کھاتے ہیں اور مجھے بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اور وہ جو میں نے کھایا تھا ہم بھی کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں تو یہ چیزیں کے کمپیریزن اور انبوکسنگ بھی کہیں سکتے ہیں لاتا رہوں گا تو آج کی ویڈیو جیس اتنی تھی اور لوو والوں کے پیغام بھائی دس والا اور پانچ والا جو بسکٹ میں چوکلیٹ کم ڈال دیو نا اس کو ادلی بار سے زیادہ بھر کے دینا جسا سے آپ پچیس والا بھرتے ہیں اور کنجوسی ان کی دیکھو یار پچیس روپے کا بسکٹ ہو گیا اور پانچ بسکٹ دے رہے ہیں مطلب کے کر کہہ رہے ہیں دو بسکٹ دس والے میں پانچ پانچ والے مطلب کے پانچ روپے کا ایک بسکٹ دے رہے ہیں اور یہ پچیس والے اس میں دس دس کے جو ہے یہ پانچ پانچ کے مطلب کے دو بسکٹ اور پانچ پانچ کے اور دیس روپے کے چار بسکٹ اور پانچ روپے کا ایک بسکٹ دے رہے ہیں پانچ مطلب کے کچھ نہ کوئی تو سوچ کی نہیں انہیں رکھا ہوگا یار تو ویڈیو ویڈیو بھی بہت لمبی ہوگے تو کمپیریزن ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہو کہ چوکلیٹ اس میں کم آتی ہے تو ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو مل دیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے ٹھیک کیر گوڈ بائی